چلو بیٹھو اور مہم رکسانہ اور مہم تو یہ لوگ آج بھنڈی بھی تلوائیں گے اور دال بھی نکلوائیں گے تو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں اپنے پیار اسے گاؤں میں مشلہ ابھی پہنچ گئے ہیں یہ سامنے پر یہ چار پائی رات جو نا ہماری پانی کی باری تھی اور آج ہے منگل کی رات تھی ابھی پہنچ گئے ہیں گاؤں یہاں پر میرے ہسپنن گئے ہیں اپنے کھیت گھومنے تو ہمیں یہاں سے بھنڈی نکالنے اور گھاس کا پتہ نہیں گھاس کا تو میرا جباب ہے ابھی کچھ دن کے لئے میں نہیں کر سکتی اس لئے میں نے منع کر دیکھ مجھ سے گھاس ابھی فیلحال نہیں ہو رہا کچھ دن تک جنب بھنڈی توڑ لیتے ہیں تو رات کو جنب اس والے کھیت کو بھی پانی لگا یہ تھی جوار ہمارے مویشیوں کے لئے تو رحمت اللہ یہ دیکھیں کیسے ترو تازہ اور سبز سبز لگ رہی ہے ابھی یہاں پر ہماری گھوار بھی چنی گئی ہے ہری توری بھی اور ابھی مجھے جانا آگے اور نیچے جوہنا پانی اس طرح کا جانا کیچڑ ہے کیونکہ رات کو پانی لگایا یہاں پر تو ابھی سبزی چننا جانا کافی مشکل ہوگا کیونکہ پاؤں جیسے رکھتے ہیں نیچے جا رہا ہے تو میں نے آج گھوار کے لئے بھی جھولی بان دی تھی تو ابھی چلتے ہیں آگے سبز توری دیکھتے ہیں لوکی اور گھوار جوہنا وہ بھی چننے ہیں یہ تھوڑے سے پودے وہاں تک رہ گئے ہیں یہ بھی چننے ہیں اچھے اور میرے ہسپین گئے ہیں وہاں سے مونگ نکالنے ہیں ہم نے بھینڈی توری سب سے پہلے چنکے وہاں پر بوری میں رکھ دئی ہے وہ سامنے پڑی ہے تب یہ گئے ہیں وہ مونگ نکالنے ہیں میں گھوار لے رہی ہوں لوکی اور سبز توری تو وہ بھی فری ہو کے آجیں گے تب تک میں بھی یہاں سے فری ہو جاؤں گی الحمدللہ میری سبزی جہنا ساری چونی جا چکی ہے جس میں لوبیا بھی ہے آج تھوڑے بہت کریلے بھی ہیں سبز توری بھی ہے لوکی بھی ہے آج جہنا میں نے مکس سبزی توڑی ہے ماشاءاللہ یہ رہے ہمارے پیارے پیارے سے اور خوبصورت سے لوکی اور ہری توری اور لوبیا اور جہنا کریلے اس میں کچھ تھے کریلے مجھے اتنے پسند ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں لیکن جب بھی آتے ہیں ہوتے ہی نہیں کرے لے چونے جا چکے ہوتے ہیں نہیں سوری چونے نہیں نیچے جہنا گل جاتے ہیں تو آج میں نے یہ بھی لے لیا میں نے کہا چلو تھوڑا سا جہنا پین میں جہنا ان کو فرائی کر کے نا اچھا لگے گا تھوڑے سے نکال ہے میرے جہنا جو من ہے نا جیسے رکھنے کے لیے نا تھوڑے سے یہ کافی ہیں کیونکہ میرے ہسپن کو نہیں پسند باقی بچوں کو مجھے پسند ہے اور جو چیز میرے ہسپن نہیں کھاتے نا پھر میں گھر میں وہ نہیں بناتی جب یہ کہیں باہر جاتے ہیں تب میں بنا لیتی ہوں بچے بھی شوق سے کھاتے اور ہم بھی جب یہ یہاں پہ وہ تب نہیں بناتے کہ ڈبل ڈبل چیزیں جو نہ نہیں بنتی تھکے ہوئے تو بس ایک ہی سالن بنا لیتے ہیں تو آج ماشاءاللہ سبسوری بھی ہے لوکی بھی ہے اور لوکی ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے ملے ہیں خوبصورت اور ترو تازہ لوکی ملے آج ہمیں تو گھر چل کر ان کی سبزی بھی بنائیں گے اور آپ سب سے شیئر بھی انشاءاللہ کریں گے تو آپ سب کمنٹ پر بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سبزی کیسی اچھی لگتی ہیں اور یہاں پر کافی سارے کمنٹ بھی آتے ہیں کہ ہمیں بھی بھیج دیں تو بھئی نارابطہ نمبر ہمیں دیں تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے پاس بھیج دیں ٹھیک ہے اور فری بھیجیں گے اس کے پیسے بھی نہیں لیں گے بھنڈی ہو گئی لوکی ہو گیا سبسطوری ہو گی اور لوبیا ہو گیا ہم لوگ فری آپ کو بھیجیں گے آپ اپنا جانا ایڈریس وغیرہ ہمیں سینڈ کر دیں اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں گوار کیسے ایک دم فریش فریش اور تازہ تازہ ہے اور یہاں پر بھنڈی اور لوکی سبسطوری لوبیا میں نے سب جانا اس بوری میں ڈال دیا ہے تو بس اب جیسے آتا ہے مجھے لگتا ہے بچے جانا وہاں پہ سامنے ٹوبیل چل رہے ہیں لیٹو مالا شمشی تو بچے نہا رہے ہیں اور جانا ابھی کچھ تیردہ کھا جائیں گے تب تک میں سمان پیک کرتی ہوں پھر فوراں سے جانا گھر جانا ہے اور گرمی بھی کافی زیادہ ہو رہی ہے ابھی اور ماشاءاللہ سارا جانا ہمارا یہاں پر یہ جو کماندھنے یہ سارا جانا اس کا پیچھا رات کو ہو گیا ہے ندی کے پانی سار ندی کا پانی جانا بہت طاقت والا ہوتا ہے اور وہ اس بار جانا اس سبزی کو بھی لگایا ہے اور یہ کماند جانا تین دو ایکڑ ہے میرے خیال دو ایکڑ کا پورا ہو گیا ہے کسی اور سے بھی لیا تھا اس بار میرے حسن نے کہ اگلی بار جانا آپ ہم سے لے لینا تو الحمدللہ اس سے جانا کماند اور جو بھی آپ کی فصل ہوگی وہ اچھی ہوگی اور کیونکہ اس میں بارشوں کا پانی اور سب اس طرح کا پانی جانا سب اس میں مکس ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس میں کافی زیادہ طاقت ہوتی ہے تو آج ماشاءاللہ ہمارا رات کو جھنک پچھا بھی کافی زیادہ ہوگی الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے اور دیکھیں کتنی تھنڈی تھنڈی اب ہوا چل پڑی اب بہت زیادہ ہوا چل پڑی اچھی تو یہاں پر یہ لوگ آگئے ہیں تو ابھی چلتے ہیں گھر چلو بیٹھو چلو بیٹھو ماں چلو آجو بیٹھو اور آج جانا یہ حالو ہے پاؤں بھی گھر چل کر دھویں گی اور یہاں سے بیٹھیں گے کہ ریڑی جانا خراب ہو چکی ہے ہماری اس کے جو لکڑیاں بیچ میں پھٹے وہ ٹوٹ گیا ہے تو آج خطرے کی گھنٹیاں گھر خیریت سے پہنچیں چلو بدہ گھر چی خریریت سے پہنچmenع اتر گیاں ریڑی جو نا خراب ہو چکی اللہ اللہ کرتے کرتے یہاں پہ پہنچیں تو ابھی چلتے ہیں گھر اب بچے جنب پھلیاں تو اڑ رہے ہیں تو ابھی چلتے ہیں چولستانی بہنوں کے گھر یہاں سے لیتے ہیں لسی اور لسی لے کر پھر چلیں گے گھر تو ان کی شادی بھی ہے کل اس کا بھی پتا کرتے ہیں کہ کیا ٹائم کو دعوت و علیمہ دعوت و علیمہ ہوں گے کل ان کا دیکھتے ہیں کہ کیا سین ہے ان کی ہاں شادی کی کیا تیاری ہو رہے ہیں کیسے انہوں نے اپنے شاپنگ کی ہیں کہ نہیں کی تو چل کر دیکھتے ہیں ابھی ٹائم نہیں ملا تو شام پاؤ گی تسلی سے ان کے ساتھ بیٹھ کرنا ان کی شاپنگ بھی دیکھیں گے اور آپ سب کو بھی دکھانگی کل بھی دکھاؤ گی میں آپ کو ان کا دعوت ولی ماں کیسا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں ان کا کیمر یہاں پر لسی بھی ہم نے دیکھا مہاں لسی دیکھا لسی کی بوتر بھی لے لے تھنڈی تھنڈی اور سوکا ساگ بھی بنایا تھا کیسی ہو ٹھیک ہی طبیہ ٹھیک ہے طبیہ ٹھیک ہے اور بھئی لیلہ کب سے جو ناوازیں دے رہی تھی بچوں کو سب کو کہ کھیلو ابھی تو ہم تھکے ہوئے شام کو آئیں گے شام کو آسو کھین سنتے ہیں چلو 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 اور یہاں پر ہاں شام کو آئیں گے ابھی ٹائم بھی نہیں تھا چائے کا کھا روٹی کا میں نے کہا کچھ نہیں ابھی جانا مجھے گھر نہا کے فریش ہونا ہے کھانا 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 ہے شام کو آئیں گے اور جوہے تم لوگ کہاں جا رہے ہو ہم مجھے شو چینج کروانے جا رہے ہیں اس کی امی نے کہا تھا کہ وہ شو دوسرا لینا ہے اسی طرح کا اس نے کہا نہیں میں زید کر دیا شادی پہ جا رہے ہو تم لوگ ہاں کہا تھا رہے ہیں شادی پہ جانا ہے بھیر پنا نہیں اچھے چلو 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 تیاریوں کرو کرو دیکھیں پانی کیسے بھر بھر کے جا رہا ہے اور ہوا آج بہت مزے کی چل رہی ہے بھی گرمی نہیں لگ رہی ہے بھی ہوا جان چلی ہے جب سے گرمی کا توڑ جانا تھوڑا کم ہو گیا ہے ابھی تو ہوا جو ہے تھنڈی ہے دو پہر وہ اتنی گرم ہو جائے گی ایسے لگے گا آپ لوگ کیسے لگے گا ایسے لگے گا جیسے آگ کا سیک نہیں آتا بیسے آپ کو محسوس ہوگا کہ کہیں آگ لگ رہی ہے اس کا جو نا سیک آپ کی طرف آ رہے ہیں شلگ گھر پوائنٹ ہے بھی فاطمہ اور فوزیہ سے کہہ کہ آپ مونکی دال اتارے کیونکہ ہم تھک چکے ہیں کافی تو یہاں پر رکھیں گے دال اور وہ اڈھڑیں گے اور یہاں پر میرے ہسپین جو نا ابھی ناشتہ کر کے چلے گئے ہیں شہر تو پتہ نہیں وہ کب آتے ہیں اور ہم تب تک جو نا یہ نکالتے ہیں مونکی دال اور تھوڑ دیر میں نے کہا ریسٹ کروں لیکن یہ سبزی بنانی پڑی ہے ابھی مجھے بھنڈی جو نا تین سٹیپ جنس کے بنانے ہے جو بڑی ہے وہ علاہدہ کرنے اس سے درمیانی علاہدہ اور اس سے چھوٹ جنس بالکل علاہدہ کرنی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں جب تک فوزیہ فاطمہ یہ مونکی دال ابھی عمر بھی آگیا اپنا کام کر کے اس کا جو کام ہے اس کا ہے مویشوں کی جگہ صاف کرنا تو آپ نے کر لی اپنی میں نے کر لی یہ لیا یہ رکھتے ہیں میں نے کہا ہے فاطمہ سے کہ تم نے اس سائٹ پر رکھنا ہے کیونکہ آج چار پائی کے اوپر ہی بیٹھ کر بنائیں گے اس سائٹ پر فوزیہ رکھے گے اس سائٹ پر فاطمہ رکھے گی تب چار پائی کے اوپر ہی بیٹھ کے بنا پنکے کی ہوا کے اوپر ہی بنا سکتا ہے کل جو ہمیں مسئلہ ہوا نا اس سے پتہ ہے کہ پوری ریڈی جو نا کافی زیادہ لوڈ تھی جم کرتے کرتے شام ہو گئی کافی زیادہ تھک بھی گئے تو آج موک بھی اتنی نہیں ہے تو جلدی ہو جائے گے تقریبا یہ ہو جلدی تو اتنی بھی نہیں ہوگی پھر بھی دو چار گھنٹے اس کے اوپر بھی لگ جائیں گے فوزیہ ریڈی بھر کے ہی لے آئی فاطمہ ویسے اٹھا رہے ہیں فوزیہ کا تو جلدی جلدی ہو رہا ہے تو اس طرح جو بڑی بڑی بھنڈی ہے وہ نکالیں گے اسے ایک سائٹ پہ رکھیں گے اس کے تین ہی سے ہوں گے جو چھوٹے والی ہوگی وہ الگ ہو جائے گی جو یہ بڑے والی ہے وہ الگ ہو جائے گی اس میں کدو بھی ہے توری بھی ہے اور اس میں چھوٹے چھوٹے کریلے بھی ہیں کڑوے ہوتے ہیں آپ کھا کے دیکھیں گے آپ کو پتہ چلے تو یہاں پر سبزی میکس ہے بھی یہ الگ ہوگی جو ہے موم کی دال نکل رہی ہے میری ممہ نے ممہ میری نکال رہی ہے فاطمہ بھی نکال رہی ہے اور فوزیہ بھی اور جو نکال رہی ہیں وہ ایک سائٹ پہ لگا رہے ہیں جو ادھر پڑی ہوئی ہے وہاں سے اٹھا کے اس میں رکھ رہے ہیں اور میں نے عمر سے بھی کہا ہے میں نے کہا وہ جو موم کی دال پڑی ہوئی ہے پہلے والی اس کو جنا دھوپے پھیلا دو یہاں سامنے ہی اور اجکالیں ویسے تو فاطمہ نے دھوئی ہے لیکن جنا تھوڑا اور میں نے کہا تھوڑی سی اس میں ڈال دیتے ہیں سرف زیادہ اور آج پھر سے اس کو دھونا ہے بس تھکی ہوئی ہے جیسے یہ موم کی دال سے فری ہوں گے تب جنا میں ہو سکتا ہے اجکالین بھی دھولو پھلا دو پوری پھلا دو چادر پہ اس کو کھولو نا اچھی طرح کھولو کھول دو یہاں پر یہ بناتے ہوئے مجھے بچوں کی یاد آ رہی ہے جیسے رات کو چلے گئے سارے اپنی خالہ کے ساتھ ایمان بھی گئی رخصار بھی دعا بھی تو جیسے ہی گاؤں سے ہیں تو گھر ایسے لگتا ہے کہ خالی خالی ہے پورا گھر بچوں کے بغیر سامنے بھاگ کے آ جاتی ہے میرے تو آج گھر ہے نہیں کہ سامنے سے آتی ہے اور مجھے گلے ملتی اور بچوں سے مل کے آپ کے جو بھی تھکاوٹ ہوتی ہے ٹینشن ہوتی ہے وہ ساری کی ساری دور ہو جاتی ہے تو آج گئے ہیں در ایشہ کے گھر تو وہ بھی کال کرتے ہیں کہ بھئی کب اس کو چھوڑنے آئے گی پر ہماری چائے آگئی ہے اور ہم لوگ جو نا یہ کام کرتے کرتے تھک گئے تھے سو گئے تھے یہ سارا یہاں تاکہ کپڑا اوپر جو نا لگا دیا تھا تو اب بھی جو نا اٹھے ہیں تو بھی پی رہے ہیں چائے اور چائے پی کر پھر دوبارہ سے اس کو سنبھالنے کے اور مویشیوں کا چارہ بھی کٹ کرنا ان کا پانی بھی بھڑنا ہے یہاں پر آخری جو نا یہ بچ گیا تو یہ ہو رہا ہے تو عمر جو نا بھی جو نا پھر سے مویشیوں کو ڈال رہا ہے جیسے ہی سب سبز ہے پھلیوں اتار رہے ہیں ویسے ہی عمر جو نا ان کی کھرلیوں میں ڈالتا جا رہا ہے اور یہاں پر بچے ہیں میں اور فاطمہ تو سکون بھی کچھ در کر لیا ہے پیچ میں جو نا آخری جو بیٹی اس میں پتے بھی ہوتے ہیں پھلییں بھی اس کو نکال میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو اس کو بھی نکال دیں ابھی غاس کو آنے میں کافی ٹائم لگے گا مویشیوں کو مون کا کچھرہ تو ہم نے ڈال دیا تھا سبستہ تو یہ بھی کھا رہے ہیں تو میں نے کہا ان کو توری بھی بنا کے ایک خبلی ڈال دو جب تک غاس آتا ہے پہلے پانے ڈال کے پوری مکس کریں پھر اس میں آٹا ڈالیں گے اور آٹا بھی میلائیں امی جنہیں یہاں پہ توری بھی آ رہی تھی اور یہاں پہ نانی بھی آ گئے کیسے نانی ٹھیک سب ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو ملنے آ گیا ہے ماشاءاللہ توری بند چکی ہے اور سارے ملشی آ گیا سناو کالومیا سب نیسے کالومیا بلاتے ہیں اور یہ جنہ یہ میرا فیوریٹ ہے اور وہ جو در لاسٹ میں گیا ہوئے وہ سب سے میرا فیوریٹ کی کہ وہ سب کو مارتا ہے مجھے میری امی اور میرے ابو کو نہیں مارتا یہ دوسرا بھی گیا ہے یہ راجو یہ کالومیا اور یہ ہمارا اپنا ہے اور یہ بھی مارتا ہے یہ سب مارتے ہیں صرف یہ کونسا ہی مارتا ہے راج بھی کبھی مارتا ہے یہ نہیں مارتا یہ والا بلے اور کونسا نہیں مارتا ہاں یہ والا سفید بھی نہیں مارتا اور جو لار والا مارتا ہے نا بس بندہ کی نا آج آوازیں ہوتی ہیں پورے گر میں اور ابھی میں مجھے دیکھ رہا ہے دیکھیں میں اسے آپ لگا رہی ہوں لگاتی ہے آج یہ چھوڑا نہیں آیا یہ مجھے مالے گا مالے گا الحمدللہ الحمدللہ یہ پورے دن کی تھی اور جو صبح سے بنانے لگے تھے اور کل والی تھی اس میں اور جی ابھی جو نکلیا نا تھوڑی سی یہ علیدہ ڈال دیا کہ یہ سوکنے میں ٹائم لے گی تو یہ کلیس نہیں یہ بھی گھی لیا اس کے اوپر پاؤں رکھیں نا تو نہیں ہو رہا اور یہ دیکھیں اس کے اوپر پاؤں بھی رکھتے ہیں تو یہ آواز بھی دے رہی ہے اور بن بھی جل دی جائے گی تو یہ جو اس دن کی پڑی ہوئی ہے تو میں کہہ رہی ہوں کہ آج اس کو پہلے کوٹ کرنا اس کو ہوا دے دیتی ہوں یہ جو کچھ رہا ہے پھر مویشی بھی کھا لیں گے اور یہ جگہ بھی صاف ہو جائے گی پھر یہ والی جو ہے یہ میں یہاں پہ ڈال کے نہ کل اس کو بناوں گی اور یہاں پر جو میں نے جمع کی تھی اس کو ایک سیٹ پہ جمع کر لیا اور یہاں پر اس کی صفائی ہو رہی ہے یہاں پر یہ نکلی ہے اور وہ رہی پہلے والی اور یہاں پر عمر کو میں نے بھی اور یہاں پر عمر جنموں کی دال کو میں نے کہا تم ڈنڈے کی بتات سن اس کو اچھی طرح کوٹ لو تو یہ کوٹ رہا ہے فاطمہ سبزی بنا رہی ہے اور میں جلدی سے یہ والی آج ختم کروں گی اب بھی جو نام جا رہے ہیں چولستانی بھینوں کے آج ہاں چھوٹا سا فنکشن ہے جس کی میں ویڈیو نہیں بناوں گی اور ایسے ہی واپس آ رہا ہوں گی اور جا رہے ہیں اتر میں اور ماسی جا رہے ہیں کیونکہ یہ والی بھی چلیں گے ہم نے کال کی پتہ کیا تو یہ لوگ چلے گئے ہیں ادھر یہ رہا دولہ اور دولہ کے ہاتھ میں یہ رہا گانا اور اس کے پاؤں پہ مہندی لگی جاری ہے ابھی یہ رہی مہندی کا تھال تو ابھی مجھے بھی کہہ رہے ہیں ابھی مہندی لگا لو ان کے ہاں جانا ریوانج ہے مہندی لگانے کا جو بھی آتے ہیں گیسٹ اوکو Lawrence محبت zij اور ماشاءالنگ کا بہت خوبصورت ریوانج ہے کہ جو بھی بھارات آتے ہیں ان کے سیدھے ہاتھ پہ بھی جانا یہ لوگ مہندی لگاتے ہیں اور سب نے اپنے سیدھے سیدھے ہاتھ پہ مہدی لگائی ہوئے تو وہ مجھے بھی مہدی لگائی مہم کو رکسانہ کو اور روٹی بھی تھی اور جیسے ہوتا ہے بہت انہوں نے گانے ہوتی ہیں تو دھول وغیرہ یہ سب کچھ نہیں لاتی ہے خود ہی جو عورتیں گانے گاتی ہیں اور ان کی زبان میں بولتے ہیں گیت یہ خود ہی گیت گاتی ہیں اور دھول وغیرہ کچھ نہیں ہوتا ہوتا بھی ہے تو باہر ہوتا ہے جانس میں ہیں اندر لیڈیس میں کوئی نہیں ہوتا تو ان کی رسمیں ماشاءاللہ بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن ابھی جو ان کی چھوٹی شادی ہے جب بڑی شادی ہوگی انشاءاللہ میں آپ سب کو دکھاؤں گی کہ یہ لوگ اس طرح سیلیبریشن کرتے ہیں اور ان کے رواج جو نا جن پرانے وقتوں کے چلے آرہے ہیں انہوں نے کچھ چینج نہیں کی جیسے گھاگرہ چولی جن کے ہاتھ کے کڑے ہو گئے یا باؤں کی پازیب ہو گئے یا گھگرہ چولی انہوں نے ابھی تک کچھ بھی نہیں چینج کیا ویسا کہ ویسا یہ جیسے پرانے وقتوں سے ان کے باپ دادوں سے آرہے ہیں ابھی اسی پرامپراہ کو لے کے آگے چڑھ رہے ہیں بلکل بھی نہیں چینج جا رہا تو یہاں پر ساری میری دوست آئی تھی جو بھی چولستان تھی تو ابھی جانا ہے گھر گھر نہیں جانے دے رہی ہیں چلو چلو تو ابھی پہنچ گیا گھر اور رات کو جنہ ہم لوگ کافی لیٹ آئے ویڈیو بھی نہیں اینڈ کر سکی اور نہ ہی کوئی تو ابھی صبح جیسے اٹھے ہیں چائے پیئے نماز پڑھی اور اس کے بعد جنہ ویڈیو ایڈٹ کرنی تھی کیونکہ اپلوڈ پر لگتی ہے پورا دن اپلوڈ پر لگتی ہے کہ پھر دوسرا دین ہے نیٹورک پھر سے سلو ہو گئے تو رات کو اتنا انجوئے کہ اب بہت زیادہ بہت زیادہ اچھا رہا کہ اب بہار جب جاتے ہونا بہت زیادہ فریش ہو جاتا ہے جب آپ دوستوں سے ملتے ہو اس طرح تو رات سب میری دوست بنیوں چولستان کی سب آئی تھی اور پتہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ گھر بھی نہ جاؤ آج دری رکھو پوری رات ہم لوگ نہیں سوئیں گے باتیں کریں گے تو میں نے کہا نہیں مجھے جانا ہے ہم لوگ صبح بھی رہیں گے انشاءاللہ تو بچوں کو بھی نیند آ رہی تھی ہم لوگ واپس آئے گھر تو ابھی جانا ہے کچھ دیر تک تو میں نے کہا ویڈیو اینڈ کر دوں تو ملیں گے کل ایک نئے ویلوگ کے ساتھ اور نئے روٹین کے ساتھ اور یہاں پر سوری علی بھی آیا تھا اس کے ساتھ بھی بہت اچھا لگا اچھا سیلیبریشن کیا اور چھوٹی موٹی جو خوشی ہیں یہ بہت مشکل سے ملتے ہیں اور خوش رہنا سیکھیں تو بس ملیں گے کل ایک نئے روٹین نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک کہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ